بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہیں ان پہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا انہی سنگین اور تاریخ حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی دوستو اصلا تو یہ مشرقین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی لیکن اس میں جو تین واقعات بیان کیے گئے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومنین بندوں کے لیے مفتقبل کے بارے میں نہائیت بلیگ اشارات تھے چنانچہ اصحابِ کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکت سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے چنانچہ رشاد پاک ہے جس کا ترجمہ ہے اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے محبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کر دے گا دوستو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ بساوقات ظاہری حالات کے بلکل برعکس ہوتے ہیں لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کے نتائج بلکل برعکس نکلیں گے اور یہ سرکش مشرقین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سر نگو ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے ظلکر نین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے نمبر ایک یہ کہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے نمبر دو یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے کفر کی راہ میں نہیں نمبر تین یہ کہ اللہ تعالی رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں نمبر چار یہ کہ اللہ کے سالے بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حق دار ہے دوستو پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لئے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کو شادہ ہے سبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب دیا جائے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسحامہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اس لئے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لئے حبشاہ حجرت کر جائیں اس کے بعد ایک تیش شدہ پروگرام کے مطابق رجب پانچ سن نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشاہ کی جرم حجرت کی اس گروہ میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں حضرت عثمان بن افان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی حضرت رکیہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں حجرت کی دوستو یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے رخ بہر احمر کی بندرگاہ شویبہ کی جانب تھا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامنے آفیت میں لے کر سمندر پار حبشاہ چلی گئیں قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور سال تک پہنچے لیکن صحابہ کرم آگے جا چکے تھے اس لئے نامراد واپس آئے ادھر مسلمانوں نے حبشاہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنانا تھا کیونکہ ان کا دائمی وطیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رہنائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلامِ الٰہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے اب آخر میں دل دہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر کابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رہنائی و جلال نے متقبرین و مستحظین کی حٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر کابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلامِ الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جس سے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرقین نے ان پر ہر طرف سے آتاب اور ملامت کی بچھار شروع کی تو ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتاہ پردازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہے تھے وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے بہرحال مشرقین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر ہمیشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی لیکن اپنی اصل صورت سے بلکل ہٹ کر یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے چنانچہ انہوں نے مہے شوال میں مکہ واپسی کی رہ لی لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر ہے گیا تو حقیقت حال آشکار ہوئی اور اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے ہمیشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصا اور مسلمانوں پر عموما قریش کا ظلم و تشدد جور و ستم اور بڑھ گیا اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہائیت پریشان تھے ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرتِ حبشا کا مشورہ دیا لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھے کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چو کرنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہِ حبش کے پاس پہنچ گئے دوستو اس طفحہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی اور 18 یا 19 عورتوں نے اور 18 یا 19 عورتوں نے علامہ منصور پوری نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تداد 18 لکھی ہے